بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث انجابر قال یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر ایک سو چالیس ہے اور بابو تمن الموت کی تیسری فصل ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنہ الموت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو فَإِنَّا حَوْلَ الْمُتْتَلَعِ شَدِید مُتْتَلَعِ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آپ سامنے کی چیزوں پر باخبر ہو سکیں جیسے آپ کسی اونچی جگہ پر چڑھ جائیں اس کے بعد آپ سامنے یا اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو دور تک کے مناظر آپ کو نظر آئیں گے اور نیچے سے وہ نظر نہیں آئیں گے تو وہ جو اونچی جگہ ہوئی اسے بھی موتطلع کہہ سکتے ہیں یعنی وہ جائے اطلاع ہے کہ وہاں پہنچ کر کے آپ بہت سی چیزوں سے باخبر ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جب تک آدمی زندہ ہے صحت مند رہتا ہے تو بہت سی چیزوں پر وہ اطلاع نہیں پاتا ہے لیکن جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے اور عالم بالا سے فرشتے قریب آ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی وہ باخبر ہو جاتا ہے جن سے پہلے باخبر نہیں تھا ایک پڑھ کر کے جان لینا ایک الگ چیز ہے اور دیکھ کر کے جان لینا ایک الگ چیز ہے تو اگرچہ پڑھ کر کے اسے یہ معلوم تھا کہ ایسے موقع پر فرشتے آتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے روح قبض کی جاتی ہے اسے پڑھ کر تو معلوم ہو سکتا ہے لیکن دیکھ کر کے کب معلوم ہوگا جب وہ موقع آ جائے گا تو اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّا حَوْلَ الْمُتَّلَعِ کیونکہ اس جائے اطلاع کا خوف شدید بڑا سخت ہے تو جائے اطلاع کیا ہے وہی جو سکراتِ موت ہیں سکرات کا عالم ہوتا ہے وہی جائے اطلاع ہے اس کی جو حولناکی ہے جو شدت ہے جو ملک خوف ہے اس کا وہ بہت اہم ہے تو فرمایا موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ اس جائے اطلاع کا خوف بڑا سخت ہے وَإِنَّا مِنَ السَّعَادَتِ أَنْ يَتُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا الْإِنَابَتَ ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اس کا خوف بہت سخت ہے اس لئے بھی اس کی آرزو نہیں کرنا چاہیے تمنا نہیں کرنی چاہیے دوسرے یہ نیک بختی کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو وَإِنَّا مِنَ السَّعَادَتِ اور یقیناً یہ نیک بختی سے ہے سعادت مندی سے ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو لمبی ہو وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا الْإِنَابَتَ اور اللہ تبارک وطالعہ اسے رجوع کی توفیق اطافرمائے عمر لمبی ہو اللہ تبارک وطالعہ توبہ کی توفیق اطافرمائے استغفار کی توفیق اطافرمائے رجوع اللہ کی توفیق دے یہ تو نیک بختی ہے سعادت کی بات ہے یہ اس لئے بھی موت کی تمنہ نہیں کرنا چاہئے رواح احمد اسے امام احمد نے روایت کیا ہے وَعَنْ أَبِي أُمَامَتَ قَالَ اور حضرتِ ابو امامہ سے مرویہ فرمایا جلسنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَّرَنَا وَرَقَّقَنَا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو حضور نے ہمیں نصیت کے ذَكَّرَ یو ذَكِّرُ تَذْكِيرُ کا معنی کیا ہوتا ہے یاد دلانا تو یہاں اصل آخرت کی یاد دلانا ہوتا ہے اور جو عذاب یا جو ثواب کا مسئلہ ہے اس کی یاد دلانا ہوتا ہے اسے کہتے نصیت اسے کہتے واض فَذَكَّرَنَا تو حضور نے ہمیں نصیت کی یا ہمیں واض فرمایا وَرَقَّتَنَا اور ہمیں بلکل نرم کر دیا یعنی باتوں کو سن کر کے ہمارے دل بلکل نرم ہو گئے فَبَقَى سَعَدُ بِنَا بِي وَقَّاس اتنے نرم ہوئے کہ سَعَدْ بِنَا بِي وَقَّاس رو پڑے ہوتا دل جب بہت نرم ہو جاتا ہے تو رکت تاریح ہو گئی رکت تاریح ہو گئی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے تو سن کر کے سَعَدْ بِنَا بِي وَقَّاس رو پڑے فَاَكْثَرَلْ بُقَاء اور خوب روئے رو پڑے اور خوب روئے فَقَالَ یَا لَيْتَنِي مِتْتُو اور اسی رونے میں انہوں نے کہا اے کاش میں مر گیا ہوتا یعنی جو زندگی کے حساب و کتاب کا تذکرہ ہوا آخرت کا ذکر ہوا ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا جو کچھ کمایا کہاں سے کمایا اس کا حساب دینا پڑے گا خرچ کیا کہاں خرچ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا کسی سے ملاقات ہوئی کیسا سلوک کیا اس کا حساب دینا پڑے گا کوئی ہر ہر لمحے میں جو آپ نے کیا ہے سب کا حساب دینا پڑے گا تو آدمی سوچتا ہے نا کہ اس سے پہلے مر گئے ہوتے حساب مفتسل ہی رہتا نا تو اسی طرح کی رقت انہوں پر تاریخ ہوئی ہوگی روتے روتے انہوں نے کہا یَا لَيْتَنِي مِتْتُو اے کاش میں مر گیا ہوتا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعَدُوا اَعِنْدِي تَتَمَنَّ الْمَوْدَةِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد کیا میرے پاس تم موت کی تمنا کر رہے ہو فَرَبْدَدَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرْعَاتِ اور حضور نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی یعنی اَعِنْدِي تَتَمَنَّ الْمَوْدَ یہ بات آپ نے تین مرتبہ دہرائی ثُمَّ قَالَ پھر ارشاد فرمایا یَا سَعَدُوا اِنْ كُنْتَا خُلِقْتَا دِلْجَنَّتِ فَمَا طَالَ عُمْرُكَ وَحَسُنَا مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ارشاد فرمایا اے سعد اگر تُو جنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو تیری عمر جتنی بھی دراز ہو اور تیرا عمل جتنا اچھا ہو جائے وہ تیرے لئے بہتر ہی ہے اگر تُو جنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو جنت میں جائے گا اب اگر تیری عمر دراز ہو اور تیرا عمل بھی اچھا ہو تو نیکییں اور بڑھ جائیں گے تو جنت کی جو تمہارے مراتب ہیں وہ عالی ہو جائیں گے یہ تیرے لئے بہتر ہی ہے اور دوسرا حصہ کیا ہوگا اور اگر تُو جہنم کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو تیری عمر جتنی بھی کم ہو جائے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے جانا وہیں ہے لیکن اس ایک حصے کو بیان نہیں کیا گیا صرف ایک حصے کو بیان کیا گیا یہ بھی ایک طرح کی بلاغت ہوتی ہے دوسرے مسئلے کو آدمی خود سمجھ لے اور نیک فالی کے طور پر بھی اچھے کو ذکر کر دیا ہے اور جو ناپسندیدہ ہے اسے چھوڑ دیا ہے حالانکہ بات دونوں کہیں گئے اگر اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو تمہارا پر یہ بہتر ہے دوسرے مطلب کیا اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو اسی میں جانا ہے تو یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقعاص کو جنت کی خوشخبری مل چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خوشخبری مل چکی تھی پھر اس کے بعد حضور کا یہ فرمانا ان خلقتہ للجنت کہ اگر تو جنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ اگر یہ تو آتا ہے شک کے لئے ان جو یہاں ہے تو شک کے لئے آتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ ہوگا اگر ایسا ہے تو وہ ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث یا تو اس بشارت سے پہلے کی ہے ان خوشخبری دینے سے پہلے کی ہے یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیل عطا فرمانے سے پہلے کی ہے ابھی کوئی اتراز نہیں ہوگا بس اتنا ہی ہوگا زادے زادے کہ جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے اتنا خالی ہو سکتا ہے نا اور اس سے اہل سنت کے عقیدے پر کوئی فرمائی پڑتا ہے جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علمتہ فرمایا ہے آپ سب کے بارے میں جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جاننمی ہے اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا اس پر اس لیے کہ یہ مان کے چلنا ہے کہ یہ اس سے پہلے کا ہے کوئی فرم نہیں پڑتا اور یا تو ان کے ذریعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا جائے یعنی جس کی تخلیق جس کے لیے ہوئی ہے وہ وہیں جائے گا اب اسے شریعت کے خلاف کسی چیز کی آرزو اور تمنہ نہیں کرنی چاہیے تو جب آرزو تمنہ کرنے سے روک دیا گیا ہے تو آدمی کو اس کی تمنہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے تمنہ کرنے سے یا آرزو کرنے سے نہ اسے موت پہلے آئے گی اور نہ ہی وہ چہنم کی وجہ جنت میں جائے گا اس میں رہا ہے نا تو فرمائے یا سعاد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے فَمَّا تَعْلَى عُمْرُ کا تو تیری عمر جتنی دراز ہو اور تیرے عمل جتنا اچھا ہو وہ تیرے لیے بہتر ہے رواہ احمد اسے امام احمد نے روایت کیا ہے وَعَنْ حَارِثَتَبْنِ مُذَرِّبٍ قَال اور حَارِثَابْنِ مُذَرِّبِ سے مر رہی ہے فرمایا دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِكْتَوَى سَبْعَن میں خباب کے پاس گیا وہ سات جگہ داغ لے چکے تھے وَقَدِدْ وَقَدِكْتَوَى سَبْعَن یہ سات مرتبہ نہیں ہے یہ سات جگہ یعنی جسم میں سات جگہ ہے وہ داغ لے چکے تھے یہ داغنے کے ذریعہ زخموں کا علاج ہوتا ہے اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعہ علاج درست ہے یا درست نہیں ہے اس میں اختلاف ہے لیکن یہاں جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ یہی کہ وہ سات جگہ اپنے جسم میں داغ لے چکے تھے فَقَالَ تو انہوں نے فرمایا لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کیا فرماتے ہوئے لَا يَتَمَنَّا أَحَادُكُمُ الْمَوْتَا کہ ہرگز تم میں سے کوئی موت کی تمنہ نہ کرے اگر یہ ارشاد میں نہ سن چکا ہوتا لَا تَمَنَّيْتُهُ تو میں ضرور موت کی تمنہ نہ کرتا یہ جو مصیبت ہے جو پرشانیاں مجھے ہیں جن عذیتوں سے میں دو چار ہو رہا ہوں کہ داغ لینے کی بھی نوت آگئی ہے جب بھی شفا نہیں مل لئی ہے اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں موت کی ضرور تمنہ کرتا وَلَقَدْ رَعَيْتُنِي مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَا عَمْلِكُ دِرْحَمًا دِرْحَمًا اور یقیناً میں نے خود کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پایا یا دیکھا اس حال میں کہ میں ایک درحم کا مالک نہیں ہوں یعنی میں تنگدست مخلوق الحال تھا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِ الْآَن لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْحَمًا اور یقیناً اس وقت میرے گھر کے گوشے میں چالیس ہزار درحم ہیں یعنی اللہ میں مجھے نمازہ ہے دولت دی ہے اور اتنی رقم میرے پاس موجود ہے اس وقت قَالَ راوی کہتے ہیں ثُمَّ اُتِيَا بِكَفَنِهِ پھر ان کے پاس ان کا کفن لائے گیا فَلَمَّا رَعَاهُ بَقَا تو جب انہوں نے کفن دیکھا تو رو پڑے وَقَالَ اور فرمایا لَاكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءَ اور فرمایا کہ تم میرے لئے اتنا اچھا کفن لائے ہو لیکن حمزہ کے لئے کفن نہیں ملا سوائے دھاری دار چادر کے سوائے ایک ہے دھاری دار چادر کے اور چادر بھی کتنی بڑی تھی اِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَاسِهِ قَلَصَتْ اَن قَدْمَئِيهِ جب وہ چادر ان کے سر پر کر دی جاتی تو ان کے پاؤں سے وہ ہٹ جاتی قَلَصَتْ اَن قَدْمَئِيهِ تو چادر ان کے پاؤں سے ہٹ جاتی یعنی پاؤں کھل جاتی وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدْمَئِيهِ اور جب چادر کھیچ کر ان کے قدموں پر کر دی جاتی قَلَصَتْ اَن رَاسِهِ تو چادر ان کے سر سے ہٹ جاتی حسن ان کا کھل جاتا حتی مدت عَلَى رَاسِهِ یہاں تک کی پتھاری دار چادر ان کے سر پر کھیچ دی گئی وَجُعِلَةْ عَلَى قَدْمَئِيهِ اِذْخِر اور ان کے قدموں پر عِذْخِر نامی گھاس ڈال دی گئی مطلب چھپایا گیا پورے جسم کو پورے جسم کو چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ملا تھا صرف ایک چادر تھی وہ بھی اتنی چھوٹی تھی تو آخر میں کیا کیا گیا کہ سر کی طرف سے دھک دیا گیا جہاں تک پہنچی پہنچی جو پاؤں کا حصہ کھل گیا تھا اس کو عِذْخِر نامی گھاس سے دھک دیا گیا تو یہ صورت حال تھی اور آج حالت کیا ہے کہ میرے لئے اتنا اچھا کفن لائے گیا ہے اور چالیس ہزار درہم میرے گھر کے گوشے میں موجود ہیں رواہ احمد و الدرمیزی اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام درمیزی نے روایت کیا مگر یہ کہ امام درمیزی نے سمم اتیا و کفنی کا ذکر نہیں کیا ہے آخر تھی وہ اس سے پہلے تک نقل کیا ہے اور اس کے بات کا جو حصہ ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں کس قدر تنگ دستی تھی اور اس کے باوجود وہ اصحاب کس قدر اخلاص اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کتنی محنت کیا کرتے تھے اور کس طرح سے مشکلات کا سامنا تھا ہونے لیکن آج جس قدر ہمیں آسانی یا میسر ہیں اسی قدر ہمارے اندر غفرت پیدا ہو گئی تو اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ محتاجی اور تنگ دستی یہ اللہ کی طرف رجوع کا ایک اہم ذریعہ ہوٹی ہے آج ہی ہم دیکھتے ہیں جب بندہ کسی مسئلہ نے فستا تو اللہ کو یاد کرتا اور اس سے چھوٹ جاتا پھر بول جاتا تو یہ باب ختم ہو